جیسا کہ ہم نے اپنے جو پریویس لیکچر میں سٹارٹ کیا ہوا تھا ایس ایچ ایم کی اگزامپلز تو ایس ایچ ایم کی اگزامپلز میں ہم نے دو اگزامپلز پڑھ لیں نمبر ون واز موشن آف میس اٹیشٹ ویدہ سپرنگ جسے ہم میس سپرنگ سسٹرم بھی کہتے ہیں اور سیکنڈ ون اگزامپل ہم نے بال ان بال سسٹرم پڑھا تو ہم نے جیسا کہ پھرکل لاسٹ ٹائم لاسٹ لیکچر میں بتایا بھی کہ یہ جو ایس ایچ ایم ہے بیسیکلی یہ جو آسیلیٹری یا وائبریٹری موشن کے سپیشل ٹائپ ہے اس میں بوڈی مین پوزیشن کے آگے پیچھے موو کرتی ہے اور ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ ہر موشن کو آپ آسیلیٹری موشن ایس ایچ ایم نہیں کہہ سکتے اس کے لیے کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن آپ کو بتائی تھی کہ ایس ایچ ایم میں ایکسیلیریشن ہمیشہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈیریکٹری پوپوشنل ہوتا ہے which is in opposite direction تو آئیے اب ہم اس کی third example پڑھتے ہیں which is important ڈائیگرام آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے ٹائٹل آپ کے سامنے mention ہے motion of simple pendulum اب ثابت یہ کرنا ہے کہ simple pendulum کی motion بھی ایس ایچ ایم ہوتی ہے اب اس میں سب سے پہلے آپ simple pendulum کو define کرو گے simple pendulum کیا ہوتا ہے اس کی first line میں ہی definition mention ہے basically simple pendulum ایک bob جس کا small mass ایم ہوتا ہے اس کو ایک دھاگے کے ساتھ باندھیے جاتا ہے light string کے ساتھ جاتے ہیں جس کی length l ہوتی ہے اور اس کو اپر اینڈ پہ کسی ایک fixed point پر frictionless support کے ساتھ باندھیے جاتا ہے تو simple pendulum پھر بن گیا ایک ایساس system جس میں ایک light دھاگے کے ساتھ ہلکے سے دھاگے کے ساتھ which is inextensible اس کے ایک اینڈ پر ایک small mass جسے bob کہتے ہیں وہ باندھیے جاتا ہے اور دوسرے اینڈ پر اس کو کسی fixed support کے ساتھ جو کہ frictionless ہوتی ہے اس کے ساتھ باندھیے جاتا ہے اب اگر آپ اس کی middle position دیکھیں تو middle position میں یہی ہے کہ جو mass ہے وہ position اوپر ہے اب اس کی بھی justification یہ ہے کہ bob یہ simple pendulum at rest ہے تو کیوں ہے اب نوڈ کریں گے if downward weight اور according to newton third law string میں tension produce ہوگی تو upward tension اور downward weight they are equal in magnitude but opposite in direction اس لیے at mean position جو simple pendulum ہوگا it will be at rest اب اگر آپ اس کو لے جائیں towards extreme position a by applying force تو position a پر آ کر جو weight جسے ہم mg کہتے ہیں ہوگا تو یہ downward سرچوں کے کسی angle بھی آ گیا اور weight اور tension دوسرے کے کیا کہتے ہیں magnitude میں برابر بھی نہیں رہے اور direction میں opposite بھی نہیں رہے تو کیا کیا جائے گا at position extreme position یہ در understand کیجئے گا position a پر آپ note کریں گے weight تو downward ہی ہوگا ہم نے کہ weight چونک ایک ویکٹر quantity ہے تو اس کے rectangular components بنا لیے کسی بھی ویکٹر کے rectangular components بنائے جا سکتے ہیں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں in class 9 تو کسی بھی ویکٹر کے دو components بنتے ہیں ایک x component ایک y component آپ note کریں گے جو weight کا x component ہے جسے mg cause of theta کہہ رہے ہیں it is along the direction of string مدلب tension upward and x component of weight mg cause theta it is again along the direction of string تو یہ x component of weight اور tension ایک دوسری کو cancel out کر دیں گے کیوں کیونکہ یہ magnitude برابر ہے ڈریکشن میں opposite but جو y component of weight جسے mg sine of theta کہہ رہے ہیں آپ note کریں گے its direction is towards mean position کیوں کہ کیوں mean position کی طرف ہے اس لئے ہے کیوں کہ mg sine of theta یہ پر restoring force کا کردار ادا کر رہے ہیں میں نے آپ بتایا بھی تھا restoring force وہ mean position کی طرف آتی ہے اگر restoring force نہ ہو تو کوئی body shm perform نہیں کر سکتی اب جب extreme position O کے طرف آئے گا تو اس کو force کھینچ رہی ہوگی basically weight کا y component ہوگا جسے mg sine of theta کہہ دیا mg sine theta یہاں restoring force ہے اب restoring force کی وجہ سے position a position O پر ضرور آئے گا آنا چاہتا ہے لے بھی آئے گی mg پوزیشن اوپر رکھے گا نہیں یہ چلا جائے گا دوسری extreme position b پر کیوں نہیں رکھے گا again the answer is that it is due to inertia اب جو position b پر چلا جائے گا تو position b پر بھی یہ ہی ہوگا weight کے دو components بنائے جائیں گے mg cause theta اور tension ایک دوسرے opposite ہوں گے magnitude میں برابر ہوں گے ایک دوسرے کو cancel کر دیں گے جبکہ mg sine of theta vertical component of weight it will be its direction towards the mean position اس لیے mg sine theta پھر اس simple pendulum کو mean position پھینچے گا اور یہ چلا جائے گا اس طرح سے complete oscillation ہو جائے گا اس کو پڑھئیے گا کو اس کے بارے میں مزید بتانا ہے اس کا بھی time period معلوم کرنے کا formula لکھا ہو ہے اور یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ simple pendulum ہے اس کی motion بھی shm ہے کیونکہ اس میں بھی acceleration جو ہے displacement کے directly proportion ہوتا ہے تو simple pendulum کا time period ہے اس کا formula آپ کے سامنے mention ہے it is equals to 2 pi square root of l over g تو جیسا کہ ہم نے mass happening system میں بھی time period معلوم کرنے کا formula پڑھا تھا simple pendulum میں پڑھ لی ہے تو یہ یاد رکھئے گا simple pendulum کا time period ہے وہ length پہ depend کر رہے اور gravitation acceleration کہتے ہیں اس پہ depend کر رہے جب جو mass spring system ہے اس کا time period وہ depend کرتا ہے mass پر اور spring constant پر تو یہ جو next ہمارے پاس blue box ہے اس میں definition mention shm کی یاد کیجئے shm کب ہوتی ہے جب net force displacement کے directory proportion ہوتی ہے from the mean position and is always directed towards the mean position definitely یہ simple harmonic motion کی definition ہے اچھے تنا سے یاد کیجئے گا اب اس میں مزید ہمیں کچھ properties بتائی ہوئی ہے important features بتائے ہوئے shm کے important properties ہیں shm کی وہ سنیے گا چار properties ہیں short question بھی آ سکتا ہے تو کوئی بھی body shm کب perform کرے گی جب وہ ایک خاص fix point کے گرد ہوگی آگے پیچھے آگے پیچھے vibrate کرتی ہے دوسری کی پیچھے 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 اس acceleration is always directed towards mean position مطلب acceleration کی direction ہمیشہ mean position کی طرف ہوگی کیونکہ restoring force کی direction mean position کی طرف ہے the third one is the definition کو ہی mention کیا گیا ہے magnitude of acceleration is directly proportional to displacement from the mean position and اب اس سے مراد کیا ہے acceleration میں نے بتایا it will be zero at mean position or it will be maximum at extreme position اور آخر میں یہ بات یاد رکھئے گا کہ its velocity is maximum at mean position جب کہ extreme position پہ shm کی جو velocity ہے وہ zero ہوگی these are the four properties یہ four properties تمام کی تمام shm کے لئے ہوں گی مثلا mass happening system کے لئے بھی ہم یہ properties use کریں گے ball and ball system کے لئے بھی اور simple pendulum کے لئے بھی غرض یہ کہ ہر وہ body جو کہ shm perform کر رہی properties استعمال کر سکتے ہو جو next ہمارے پاس کچھ definitions میں آ جاتی ہے بعد important definitions ہیں اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے ہمیں بس یہ وہ definitions ہیں میں آپ سے share بھی کر رہی ہوں سب سے پہلے definition ہے vibration کی vibration کو ہم نے oscillation کے نام بھی دیا ہو تو one complete round trip کسی بھی body کا round trip اس کو vibration کہتے ہیں مثلا body اگر mean سے start کر رہی ہے تو mean سے extreme پہ جائے extreme سے دوسر extreme پہ جائے اور دوسر extreme سے واپس mean پہ آئے this is called vibration تو vibration کو oscillation بھی کہا جاتا ہے then comes time period capital T سے represent ہوتا ہے ایک vibration یا oscillation کو complete کرنے کے لئے جتنا time لگتا ہے that is called time period ایسا unit اس کے second ہوتے ہیں frequency جو ہے frequency کسی کہتے ہیں small f سے شوہ ہوتا ہے تو number of vibrations یا oscillations in one second ایک second میں کوئی بھی body جتنے number of cycles کرتی ہے وہ اس کی frequency کراتی مثلا ایک second میں اگر کوئی body 5 cycles complete کرتی ہے vibrations ہم کہیں گے اس کی frequency 5 ہے اور ایک second میں کوئی body 2 oscillations complete کرتی ہے تو جس ایک second میں کسی بھی body کا number of vibrations perform کرنا that is called frequency frequency time period کے درمیان میں relation لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے لکھا ہو ہے frequency جو ہے it is it a pro time period اور اس کے ایسا unit hertz ہوتے ہیں hertz at the last amplitude though amplitude جو ہے یہ کیا ہوتا ہے mean position سے کسی بھی extreme position کے maximum displacement کو maximum displacement from any of the mean extreme position is called amplitude اس کو مسلم capital a سے شو کیا کرتے ہیں تو these are the definitions تو اور یہ آج کا ہمارا topic بھی ہے kindly اس کو پڑھئیے گا کہ question ہوگا تو ضرور اس کو address کیا جائے